اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قل للمؤمنین یغض من ابصارهم ویحفظ فروجہم ذالک اذکا لہم ان اللہ خبیر بما يسنعون مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے پاکیزگی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین سب سے باخبر ہے اور اس آیت میں بالخصوص اس شخص کو کہا گیا جو اجازت طلب کرنے والا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھو یعنی اس کو ناجائج استعمال نہ کرو اس سے بچائے رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک تم دروازے کے سامنے کھڑے ہو اور تمہاری نگاہ پڑ جائے گھر والوں پر یا گھر میں تم تاکنے جھکنے لگو اسی لئے اللہ رب العالمین نے یہاں خصوصی تاقید کی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائیں اور اگر ہوتا ہے کبھی کبھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اتفاقا کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہاتا کہ پہلی نگاہ معاف ہے ایسا نہیں کہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں اور اس آیت میں آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے نظروں کی حفاظت کے بعد فوراً اس بات کا ذکر کیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی نظروں کی حفاظت کے ساتھ شرمگاہوں کی حفاظت کو ذکر کیا مفسرین کہتے ہیں کہ شرمگاہوں کے غلط استعمال کے ازباب میں سے ایک بڑا سبب نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا ہے یعنی انسان نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے دل میں بیماری پیدا ہوتی ہے آپس میں تعلقات بناتے ہیں جو آگے چل کر کے زنا کا یا اس طرح کی چیزوں کا دریہ بنتا ہے لہذا جب آدمی دیکھے گا ہی نہیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ان چیزوں سے بچا رہے گا لہذا جو جڑ ہے نا شریعت نے اس جڑ کو ہی ختم کر دیا جو زنا کی طرف یا برائیوں کی طرف لے جانے والی جڑ ہے نگاہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی مکمل حفاظت کی جائے تاکہ دیگر جو فتنے ہیں اس میں مبتلا نہ ہو بندہ تو ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم بات کریں گے کہ مہدان محشر کی طرف جو لوگ آئیں گے تو وہ کس حالت میں آئیں گے آخری درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو مہدان محشر میں جمع کرے گا آج ہم دیکھیں گے مہدان محشر میں لوگ کیسے جمع ہوں گے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگ جب مہدان محشر کی طرف آئیں گے تو وہ تین فرقوں میں ہوں گے وہ تین گروہوں میں تین جماعاتوں میں ہوں گے ایک فرقہ ایک جماعات وہ ہوگی جو رقبت رکھنے والی درنے والی ہوں گی ایک جماعات درنے والی ہوں گی دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا جو اونٹ پر سوار ہوں گے ایک اونٹ پر دو آدمی کسی پر تین کسی پر چار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتیٰ کہ کسی پر دس دس آدمی سوار ہوں گے یعنی دوسرا فرقہ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اونٹ پر سوار ہو کر کے آئے گا کسی اونٹ پر دو تین چار اور اسی طرح سے دس دس لوگ بھی ایک اونٹ پر ہوں گے تیسرا گروہ اہل شرک کا ہوگا جن کو آگ جو ہے ہاکیں گی میدان محشر کی طرف ان کو آگ ڈھکیل کر کے لے جائے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹہری ہوگی جب وہ رات گزاریں گے تو وہاں بھی آگ ان کے ساتھ ہوگی جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی اور ان کے ساتھ موجود ہوگی یعنی ان لوگوں کو آگ جو ہے میدان محشر کی طرف لے آئے گی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا یا نبی اللہ کیفہ یحشر الكافر علی وجہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کل قیامت کے دن کیسے موکے بل گھسٹے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ ذات جو اس کو دنیا میں دو پیروں پر چلانے پر قدرت رکھتی تھی تو کیا وہ آخرت میں موکے بل نہیں چلا سکتی ہے یقینا اللہ رب العالمین چلائے گا کافروں کو اللہ رب العالمین موکے بل گھسٹے ہوئے جہنم میں پھیکے گا ان کو موکے بل چلا کر کے جہنم میں پھیکے گا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ذات جو دنیا میں دو پیروں پر چلانے پر قادر ہے وہ آخرت میں موکے بل چلانے پر بھی قدرت رکھے گی لہذا اس طرح سے لوگ کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ میدان محشر میں جو لوگ جمع کیے جائیں گے نا تو ان کو لباس بھی پہنائے جائے گا اب تک کہ ہم نے یہی سنانا کہ میدان محشر میں جب لوگ ہوں گے تو حفاتن عوراتن غورلن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے وہ لوگ لہذا ایسے لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن ننگے پیر ننگے بدن جو جمع ہوں گے ان لوگوں کو لباس پہنائے جائے گا وہ کس کس طرح کا لباس ہوگا کس کس کٹیگری کا ہوگا کیسے کیسے لوگوں کو پہنائے جائے گا وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر